ولوستان کی زلہ صحبت پور میں سلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے اور بحالی کا کام نہ ہونے کا شکوہ جیو نیوز کی ٹیم کے سامنے ایم پی اے سلیم خان پر برس پڑے سر وانٹ لینے کے لیے وہ یہاں پہ آتا ہے لیکن یہاں پہ وانٹ گار ہی ہم سب سلیم خان کے وانٹ گار ہیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے کیا کہہ رہے تھے آپ میں بطور صحبت پور کا شہری یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سارے عمل کا جو ہمارے الکے کا ایم پی اے صاحب ذمہ دار ہے کیسے انہوں نے ایک لاکھ بیس ہزار یہاں پہ عوام ہے ان سب کی ذمہ داری ایم پی اے صاحب کی اوپر جاتی ہے 800 اکڑ میرا یہاں پر زمین ہے اسی شہر کے ساتھ کوئی اپنی زمین خود ڈبوئے گا یہ شہر میں میرا گھر ہے میرے بہت ساری پرپیٹی ہے کوئی خود اپنی چیزیں ڈبوئے گا میں خود ایک مہینے سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں یہ جو رونا رو رہا ہے میں بھی وہی رونا رو رہا ہوں اس کے ذمہ داروں کو سامنے آنا چاہیے کہ اصل ذمہ دار کون یہ کہہ رہے ہیں جی ایٹی بناو تو یہ مطالبہ ٹھیک ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فیر انکوائری ہو اس کے خلاف میں ایک رکن اسیمبلی مفلوج ہو کر بیٹھا ہوا ہوں سی ایم صاحب سے بات کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ خود تشریف لائیں آپ علاقہ دیکھیں لیکن انہوں نے زہمت نہیں کی اس وقت تک یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے ایک پرسنٹ تک ان کو راشن نہیں دیا گیا حکمران جماعت کا ایم پی اے جو ہے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ اتنے حالات خراب ہیں تو پھر باقی عوام کدھر جائیں گے یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جدھر بھی جائیں گے اس سے زیادہ آپ کو تباہی نظر آئے گا گریڈ اسٹیشن ایک مہینے سے بند ہے یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے پانی نکلوایا تو امید ہے کہ آج رات تک باہل ہو جائے گا لیکن سرکار کی طرف سے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے یہی ہمارا رونا ہے کہ کم سے کم بزنجو صاحب ان ظلوں میں تشریف تو لائیں جب ایک سی ایم خود آ کر دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ تباہی کتنے حد تک ہوئی ہے اور کیا مشکلات ہیں ان کو تو میرے خلال میں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے مشکلات کیا ہیں اور ہم کس سے سفر کر رہے ہیں